موسیقی رام رہیم کی سب سے بڑی دازدار ہنیپریت کو لے کر سب سے بڑا خلاصہ خلاصہ یہ کہ ہنیپریت ویدیش نہیں بھاگی ہے اور یہ بات پنچکلا کی پلس کمیشنر اے ایس چاولہ نے کہی آپ کو یہ بتا دے کہ ٹوٹلی نیوز شروع سے ہی ہنیپریت کے راجستان میں ہی شفے ہونے کی بات کہتایا ہے جبکہ تمام پاکی میڈیا ہنیپریت کے نیپال میں شفے ہونے کا دعویٰ کرتا رہا آج ٹوٹلی نیوز کی خبر پر پنچکلا کی پلس کمیشنر نے یہ کہہ کر محلقہ آنے کا کام کیا کہ ہنیپریت نیپال یا پھر کہیں بھی ویدیش پہ نہیں ہے بلکہ راجستان میں ہی شفی ہے جی ہاں ہنیپریت کو لے کر اب تک پولس ادھر ادھر کی خاک چھانتی پھر رہی ہے میڈیا بھی لگاتار ہنیپریت کے نیپال میں تو کبھی نیپال سے پھر آسٹریلیا بھاگ جانے کا دعویٰ کرتی رہی ہے لیکن ٹوٹل نیوز لگاتار شروع سے اسی بات پر اڑگ ہے کہ ہنیپریت ویدیش نہیں بلکہ بھارت میں ہی اور راجستان میں ہی چھپی ہو سکتی ہے یعنی ٹوٹل نیوز لگاتار ہنیپریت کے نیپال یا پھر آسٹریلیا نہیں دیش میں ہی وہ بھی راجستان میں چھپے ہونے کا شک جتاتا چلا رہا ہے اور اب ٹوٹل نیوز کی اس خبر پر پنچکلا کے پولس کمیشنر اے ایس چاولہ نے بھی یہ کہہ کر مہر لگا دی کہ ہنیپریت نیپال میں نہیں ہے پنچکلا کے پولس آیکت نے دعویٰ کیا ہے کہ گرمیت رام رہیم کی قریبی ہنیپریت دیش سے بھاگی نہیں بلکہ وہ بھارت میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہے جلد ہی اسے گرفتار بھی کر لیا جائے گا پنچکلا کے پولس کمیشنر اے ایس چاولہ نے ٹوٹل نیوز سے خاص باتچیت میں بتایا کہ رام رہیم کی خاص ہنیپریت بھارت میں ہی کہیں چھپ کر بیٹھی ہے اس کے ساتھ دکھنے والے لوگوں کو پولس نے ٹریک بھی کر لیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ پولس جلد ہی ہنیپریت کو گرفتار کر لے گی اس سے پہلے گرووار کو ہنیپریت کے شریگنگا نگر میں ہونے کی خبر آئی تھی جہاں ہریانہ پولس کی ٹیم نے راجستان پولس کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن بھی چلائے تھا حالانکہ پولس کو تلاشی کے دوران ہنیپریت نہیں ملی پولس کئی گھنٹوں تک ہنیپریت کی تلاش میں رام رہیم کے گاؤں کی خاک چھانتی رہی لیکن ایک بار پھر ہنیپریت پولس کو چکمہ دے کر نکل گئی دراصل راجستان کے شریگنگا نگر میں پولس فورس نے ہنیپریت کے چھپے ہونے کی خبر ملنے کے بعد ایک گرل سکول کو کھیر لیا تھا کہا جا رہا تھا کہ سکول کے آسپاس ہی ہنیپریت چھپی ہوئی ہے پولس کو گفت سوتروں سے خبر ملی تھی کہ شریگنگا نگر جلے کے گروسر موڑیا علاقے میں موجود ایک گرل سکول میں ہنیپریت چھپی ہوئی ہے یہ سوچنا ملتے ہی حریانہ پولس کی ٹیم راجستان پولس کے ساتھ مل کر موکے پر پہنچی تین تھانوں کی فورس بھی وہاں بلائی گئی تھی سرچ آپریشن بھی شروع کیا گیا لیکن ہنیپریت کا سراغ نہیں لگ سکا ایسے میں اب جب خود پنچکولہ کے پولس کمیشنر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہنیپریت تیش چھوڑ کر نہیں گئی تو پھر آخر ہنیپریت ہے کہاں یہ اب سوال ہے چلے اب آپ کو سنواتے ہیں پنچکولہ کے پولس کمیشنر اے ایس چاولہ کا وہ پورا انٹرویو جو انہوں نے خاص طور پر ٹوٹل نیوز کو دیا جس میں چاولہ نے ساپ یہ بات کہی کہ ہنیپریت کی ویدیش چانے کی چانس کافی کب ہے اور یہ ممکن نہیں ہے پنچکولہ کے پولس کمیشنر اے ایس چاولہ سے خاص بات کیا ہماری سمباد آتا اہنیپریت کا ناملنے کا رہ سے ابھی بنا ہوا ہے اس سمیں میرے ساتھ ہیں کمیشنر اے پولیس اے ایس چاولہ ان سے جانتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہنیپریت کہاں گئی ہے اور کہاں کہاں ہنیپریت کی تلاش کی ہے ایسے جی ہنیپریت کے سمبند میں ہم لوگوں نے جانچ کے لیے not only within the state ہم باہر بھی گئے کل ہی جو شہا پریوار ہے ان کے گاؤں کے اندر پوراں روپ سے تلاشی لی گئی تھی جس کے اندر ہماری ٹیم اسسٹینٹ ہمارے جو اے سی پی ہیں وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور وہاں پر گھر پہ ایک وہاں پر سکول ہے اور ڈیرہ ہے وہاں کی اچھے پرکار سے تلاشی لی گئی راجستان پولیس نے بھی ہمیں اس کے اندر سہیوگ دیا لیکن incidently ہنی پریت کو چھوڑ گا جو باقی پریوار کے صدد سے تھے ان کے وہ وہاں پر حاضر ملے اسی پرکار سے ہم نے ان کے اور رشتہ داروں سے ڈلی کے اندر اور ڈلی کے NCR کے ایریا میں کہوں گا NCR کے ایریا میں وہاں پر بھی جانچ پرتال کی گئی تھی ابھی تک ہنی پریت نہیں مل پائی ہے لیکن ہماری تفتیش صحیح دشا میں ہے اور صحیح ماطرہ میں ہم اپنا ایفٹ ڈالے ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جلدی ہماری تفتیش کے اندر یہ ہم سفل ہوں گے اور ہنی پریت کو ہم پکڑ پائیں گے چاولا جی ہنی پریت کے معاملے میں کتنے لوگوں کو ابھی تک حراست میں لیا ہے اور کیا کیا شراغ ملے ہیں دیکھیں ابھی تک حراست میں نہیں ہم نے کئی لوگوں سے پوچھتا اچھ کری ہے اس سمبند میں اور اس کے اندر جو ان کے نکٹ پریوار کے صدد سے ہیں وہ لوگ بھی شروع میں وہ نسچن طور پر سہیوگ زیادہ نہیں دے رہے تھے لیکن اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ہمارے کیس میں ایکیوزڈ ہے اور اگر اس کے اندر آپ کسی طریقے سے ہمارے کو سہیوگ نہیں دیتے اور چیز نہیں آتی ہے تو انہوں نے اب اس کے بعد ان کا سہیوگ آنا شروع ہو گیا ہے اور جس طرح کی کچھ لیڈز ہمارے کو اس کے پریوار سے جو کہ ایک دن پہلے ہوا تھا اور کل راجستان کے اندر جو ہمیں لیڈز ملی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم نشچن طور پر ان لیڈز کو بلڈ اپ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ سفلتا پر آتھ ہو سکے جو رام رحم کے ماتا کو اور اس کی پتنی کو آپ نے نوٹس دے کر بلائیا ہے جانچ کے لیے تو یہ کب بلائیا ہے اور کب جانچ شروع ہوگی اس میں ایسے جی انیشیل جو ہماری انکوائری تھی وہ ہم نے وہیں پر گاؤں کے اندر کی تھی لیکن کچھ باتیں سامنے آئی ان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اور گہرائی میں جانچ کرنے کے لیے ہم نے ان کے پریوار کے کچھ صدسیوں کو شروع میں نوٹس دے کر یہاں پر جوائن ان انویسٹیگیشن کے لیے پنچکولہ میں سامن کیا ہے تو ان سے ایک ایک چیز بلڈ اپ ہوتی جائے گی اور جو questions یا queries آتی ہیں ان کو ان سے چیک کیا جائے گا تاکہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح دشاں میں رہے چاولہ جی جس طرح آپ گرمیت رہامرین سنگھ کے ماتا اور پتنی کو بلا رہے ہو کیا ہنی پریت کے ماتا پتا کو بھی بلائیں گے اس جات کو تاکہ آگے بڑھ سکے ایسے جی ہم نے ان کی ماتا کو نہیں بلایا ہم نے ان کے جو باقی پریوار کے صدسیں ہیں ان کو دیا ہے شروع میں اسی پرکار سے ہم نے ہنی پریت کے جو ماباپ ہیں ان کو بھی انویسٹیگیشن کے اندر جوائن ان کیا ہے اور کچھ باتیں ان کی طرف سے جو سامنے آئی ہیں اور ایک رشتہ دار جس کا میں نام ابھی نہیں لینا چاہوں گا دی آر ڈیفینیٹلی کوپریٹنگ ناؤ اس سمیہ پہ وہ کوپریٹ کر رہے ہیں اور اس کے بنا پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں شاولہ جی ایک چرچائیں چل رہی ہیں کہ ہنی پری جو ہے نیپال پاکستان اور اسٹیلیا چلی گئی ہے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھئے اس سمیہ پر کچھ بھی تھوز طریقے سے کہنا جب تک کہ کوئی ملجم گرفتار نہ ہو جائے تب تک کہنا اوچت نہیں ہوگا لیکن ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس سے یہ کنکلوڈ کرنا کہ وہ باہر جا چکی ہے وہ ابھی مجھے ایسا ابھی تک کی تفتیش سے ایسا نہیں لگتا چالو جی کیا ہنی پریت کا پاسپورٹ پولیس کے پاس ہے اس کے پاسپورٹ کی کوپی ہمارے پاس اوپ لفت تھی جی اور اس پاسپورٹ کی بینا پر ہی لو سی جاری کروایا گیا تھا تو لو سی کی وجہ سے یہ کہنا کہ کسی اپرووڈ روٹ سے وہ باہر نکل گئی ہو کسی بھی دیش کے لیے ایسا مجھے نہیں لگتا کہ سمبب ہو پائے چالو جی کیا یہ بھی سمباب نہ ہے کہ ہنی پریت نے کوئی دوسرا پاسپورٹ بنوایا دیکھئے کسی بھی چیز کی پاسیبیلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو نشچن طور پر ان دھاراؤں کے تحت اور مقدمہ درج ہو جائے گا چالو جی ہنی پریت کے لیے راجستان میں کہاں کہاں چھاپے ماری کی ہے اور کیا انپورٹس ملے دیکھئے یہ اپریشنل میٹر ہے اس لیے اس کی ڈیٹیلز میں معافی چاہوں گا لیکن وہ نہیں شیئر کر سکتا میڈیا کے اوپر چالو جی مہاراست میں بھی ہنی پریت کی ملنے کی خبریں آ رہی تھی تو کیا مہاراست میں ملی ہے یا نہیں ملی ہے ملی ہوتی تو میں امید کرتا ہوں آپ میڈیا کو سب کچھ پتا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ابھی تک ہماری ریڈز آپریشنل میٹر کی وجہ سے ڈیٹیلز ہم کیول وہاں کی ریلیز کر رہے ہیں جہاں جہاں پر کوئی چیز جو ٹھوس ہماری ہو چکی ہے تو انویسٹیگیشن is on اور ایفرٹس فار کیچنگ ہنی پریت دیار کونسٹنٹلی on تینکیو سو مچ چاولہ سب شیرسہ میں کرفیو لگا ہوا تھا اس کے باجود بھی پولیس نے ہنی پریت کو نکلنے کا موقع دے دیا تو یہ کیا وجہ رہی دیکھیں اس میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کوئی بھی ویقتی ایکیوز تب بنتا ہے جب اس کے خلاف کسی پرکار کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے ہمارے پاس پہلی بار اس کے خلاف سٹیٹمنٹ 30 کو سامنے آ رہی ہے جب کسی نے ایکیوز نے ہمارے سامنے اس کا نام لیا اور اس کے بارے میں کچھ سپیسیفک ڈیٹیلز دی جب تک کوئی سپیسیفک نہیں ہے ایسے دیکھئے کل کو کوئی کسی کا بھی نام لے سکتا ہے تو جب ہمارے پاس سپیسیفک چیزیں آئی ہیں وہ 30 تاریخ کو ہوتا ہے صبح اس کے بعد LOC بھی جاری کرائی جاتی ہے کیونکہ یہ شک جاہر کیا گیا کہ شاید وہ دیش چھوڑ کر کہیں اور نہ نکل جائے تو اب ایسی سٹیٹی میں ہم 30 تاریخ کے بعد ہماری تفتیش اس سماندھ میں چلتی ہے اس کے بعد کی کوئی بات یا انپورٹ کہنا کہ جی پولیس نے موقع دے دیا ایسا بلکل نہیں ہے اور کہیں پر بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے چاہرہ جی آخری کوسچن ہے میرا ہنی پریت کہاں ہے ابھی تک نہیں ملی جو آپ نے بھی کہا ہے جو جاچ ہے سہیدیسہ میں چل رہی ہے اس سے پہلے پولیس مانے سکس بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ جاچ سہیدیسہ میں چل رہی ہے اور جلد مل جائے گی کیا ہنی پریت پولیس کے پاس ہے نہیں نشچن طور پر پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہے نہیں ہے یہ تھے میرے ساتھ پولیس کمیشنر اے ایس چاولہ ان کا کہنا ہے کہ ہنی پریت کو دھونڈنے کے لیے پولیس سہیدیسہ میں جاچ کر رہی ہے اور جلد ہی ہنی پریت کو پکڑ لیا جائے گا کیونکہ کئی انپوٹ مل رہی ہیں کیمروین سنجی کے ساتھ انہل کمار ٹوٹل نیوز چندگا چلیے بتاتے ہیں آپ کو کیوں ٹوٹل نیوز شروع سے ہی ہنی پریت کی رازستان میں ہنے کی بات کرتا ہے کیا وہ کارڈ ہے کہ ٹوٹل نیوز اس کے رازستان میں چھپے ہنے کا شک جتاتا رہا ہے ہنی پریت کو لے کر سب سے بڑا کھلا سا نیپال نہیں رازستان میں ہی چھپی ہے ہنی پریت رازستان میں رام رہیم کے سمرتکوں کے بیچ چھپی ہے ہنی پریت رازستان ہے رام رہیم کا پرانا ٹھکانا گرمیت رام رہیم کے جیل جانے کے بعد اس کی چہیتی ہنی پریت کو پولیس شدت سے ڈھونڈ رہی ہے ہنی پریت کی تلاش میں پولیس نیپال تک میں سرچ آپریشن چلا رہی ہے لیکن ٹوٹل نیوز کے پاس ہنی پریت کو لے کر جو جانکاری ہاتھ لگی ہے اس کے مطابق ہنی پریت نیپال میں نہیں بلکہ رازستان میں ہی چھپی ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ہنی پریت راجستان میں چھپی ہے اور پولیس کو پکڑے گئے دلاور سنگھ سے اس بارے میں اہم سراغ بھی ملے ہیں دراصل بابا کو بھگانے کی کوشش کی ساجش میں دلاور سنگھ کا اہم رول مانا جا رہا ہے وہی دلاور سنگھ ہنی پریت کے بھی سمپرک میں تھا دلاور جو بتا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہنی پریت کے راجستان میں چھپے ہونے کے کئی کارن بھی ہیں رام رحیم کا پستینی گاؤں راجستان میں ہی ہیں رام رحیم کی راجستان کے کئی علاقوں میں اچھی پکڑ ہے رام رحیم راجستان کی کئی گپت جگہوں پر جاتا رہا ہے جس کی جانکاری صرف ہنی پریت کو ہی رہتی تھی رام رحیم کے اندبھکت راجستان میں بھی کافی بڑی سنگھیا میں ہیں یہ اندبھکت رام رحیم کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہنی پریت انہی بھکتوں کے سہارے اب راجستان میں شرن دیئے ہوئے ہیں راجستان کو لے کر پولیس کی تھیوری اب تک کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے پولیس کو ماننا تھا کہ راجستان میں ہی ہنی پریت اور اس کا ڈرائیور پردیپ چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں اور جب پولیس نے لکشمن گل میں تلاشی لی تو اس کے بعد پتا چلا کہ پردیپ وہیں چھپا ہوا ہے پولیس نے پردیپ کو لکشمن گل سے ہی گرفتار کیا اور اب ہنی پریت کی تلاش کو لے کر آپریشن اور تیج ہو گیا ہے ہنی پریت کے ڈرائیور اور کریبی دیلاور انسا سے پولیس کو اہم جانکاری ملی ہے دیلاور نے بتایا کہ ہنی پریت راجستان میں چھپی ہے اور پولیس کبھی بھی ہنی پریت کو گرفتار کر سکتی ہے یعنی یہ بات تو تیہ ہے کہ ہنی پریت راجستان میں ہی ہے اور پولیس نے ہنی پریت کو پکڑنے کے لیے پوری طرح سے جال بچھا دیا ہے وہی ستر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہنی پریت کا پتا پولیس کو لگ چکا ہے اور اسے پولیس اب باملے میں سرکاری گواہ بنانے کی تیاری میں ہے بیرو ریپورٹ ٹوٹل نیوز تو ہنی پریت کہا ہے جب یہ سوال پنچکولا کی پولیس کمیشنر سے کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کے ویدیش بھاگنے کی خبر سے انکار کیا تو آخر کہاں چھپی ہے ہنی پریت اور پولیس نیپال سے لے کر بھارت بیمز کی تلاش میں کیوں ماری پارے تر رہی ہے کیوں آخر ہنی پریت پولیس کو نہیں مل پارے دیکھئے اس ریپورٹ میں ہنی پریت کی تلاش مانو اب سب سے بڑی خوج بن چکی ہے سات سات راجیوں کی پولیت اتنا ہی نہیں نیپال کی خفیہ ایجنسی سی آئی بی نیپال کے ایف ایم ریڈیو پر اس کی تلاش کے لیے اناؤنس میں بھارت نیپال بورڈر پر ہنی پریت کی تلاش کے لیے سگھن چیکنگ تو دیواروں پر لگے اس کی گمشدگی کے یہ پوسٹر بتانے کے لیے کافی ہے کہ آخر جس ہنی پریت کی تلاش کی جا رہی ہے اس کی کتنی جرورت رام رحیم کے باقی بچے تمام کالے چٹھے کھلوانے کے لیے ہے حریانہ پولیس ہنی پریت کی تلاش کے لیے کئی راجیوں کی خاک چھان چکی ہے دلی انسی آر میں ہنی پریت کی تلاش مچی پھر ڈیرہ سچیا سودہ میں بھی ہنی پریت کو کھو جا گیا اس کے بعد یو پی کے کئی جلے اور پھر بیہار کے سات جلوں میں ہنی پریت کو لے کر پولیس سوتروں کی مانے تو راجستان سے 25 اگست کو ہنسہ ماملے میں پکڑے گئے آروپی پردیپ گویل نے کھلاسہ کیا تھا کہ ہنی پریت نیپال بھاگ گئی جس کے آدھار پر نیپال سے سٹے بیہار کے سات جلوں جن میں پشمی اور پوروی چمپارن سیتا مڑی مدھو بنی دربھنگا بگا ارریا سوپول کشنگنج میں والے پر لگاتار نجر رکھی گئی مہارات گن جنپد بارڈر کا جنپد یہاں سے نیپال کی سیمہ شروع ہوتی ہے تو ہم نے اپنے بارڈر کے سبھی تھانوں کو اس دستی جبون سے ستیز کر دیا ہے کہ کہ چوری چھپے کسی دوسرے ویس میں نیپال نہ جانے پا گئے اس کے لیے ہمارے میں خبر آئی کہ ہنیپریت نیپال کے پیٹرول بم پر دیکھ گئی جس کے بعد نیپال میں بھی اس کی خوش جور شور سے شروع ہوئی یہاں تک کہ نیپال کے ایف 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 میں دیکھا ہو تو اس کی خبر پولیس کو دے اس کے بعد گرووار کو ہی ہریانہ پولیس کو خبر لگی کہ ہنیپریت راجستان کے شری گنگا نگر میں چھپی ہے وہاں بھی ہریانہ پولیس نے راجستان پولیس کے ساتھ مل کر سرچ آپ پریشن چلایا لیکن یہاں بھی پولیس کو کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی ایسے میں سوال ہے کہ آخر ہنیپریت کو جمین نگل گئی یا پھر آسمان کھا گیا کیوں ہنیپریت کو ساتھ ساتھ راجیوں کی پولیس بھی مل کر نہیں ڈھون پا رہی بیورو ریپورٹ ٹوٹل نیوز ہنیپریت کی تلاش شاری ہے ادھر ہنیپریت کے پور پرتی ویشواس گپتہ نے بڑے بڑے کھلا سکی کئے کئی راست کھولے اور یہ سب شروع ہنیپریت اور ویشواس گپتہ کی شادی کی بات آج آپ کو یہ دکھاتے ہیں جب ہنیپریت اور ویشواس کی شادی ہوئی تھی 1999 کے قریب شادی ہوئی تھی جہاں رام رحیم شادی میں شامل ہوا تھا ڈیرے سے ہی سمپرک رکھتا تھا ویشواس اس کا پورا پریوار ڈیرے کا انیویای تھا ڈیرہ سمرتک تھا اسی وجہ سے بابا رام رحیم سے ان کا پرانا نات تھا شادی میں بھی شریک ہوئے بابا رام رحیم یہاں دیکھ سکتے یہ تصویر جب شادی ہوئی تھی ہنی پریت اور بیشواس کی پریوار کے ساتھ رام رحیم بین دسویروں میں ساف دکھائی دی رہا ہے